تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے کام کو آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ میں لیٹر آن اپلوڈ بھی کرتا ہوں اس کو آپ کے لیے لیکن اپلوڈ کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے چونکہ میں بیک ٹو بیک کلاسز پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ دوگو بجے تک تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد وقت ملتا ہے سٹوڈنٹ عام طور پر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے کلاس ختم ہوگی ہمیں فوری طور پر جا ہے وہ لیکچر دستیاب ہو جائے گا تو سم ٹائم ایسا ہم نہیں کر پاتے دیو ٹو مینی ریزنز اس کی کافی وجہات ہوتی ہیں پھر تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے کام کو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم لاو سپلائی پہ بات کریں گے تو لاو سپلائی کے حوالے سے ہم بات کس طرح سے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو لے کر آگے چلتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ لاو سپلائی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سپلائی اور سٹاک میں فرق کیا ہے آل دو کہ ہم پہلے اس پر بات کر چکے ہیں لیکن مزید آئے تفسیر سے پھر بات کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لا کو اگر پروو کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ ازمشن فرض کرنی پڑیں گی وہ ازمشن کون سی ہیں پھر آپ کو یاد ہے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ایکنومکس کے لاو میں تین باتیں ضروری ہوتی ہیں ایک اس کو ڈسکرائیب کرنا دوسرا اس کا سکیجول بنانا تیسرا اس کا ڈائگرام بنانا تو ہم یہ تینوں کام کریں گے ڈسکرائیب کریں گے سکیجول بنائیں گے ڈائگرام بنائیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سپلائی کا پوزیٹیولی سلوپڈ کیوں ہوتا ہے جیسے ہم نے ڈیمانڈ میں دیکھا تھا کہ ڈیمانڈ کا نیگٹیولی سلوپڈ ہوتا ہے تو پوزیٹیولی سلوپڈ کیوں ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے اس لاو کو ٹیٹیل میں سمجھنا ہے تو چکہ یہ سیلر یا سپلائر پانٹ آف ویو ہے اور اکنامکس میں سیلر اور منفیکچرر ایک ہی کنسیڈر ہوتا ہے لہٰذا ہم وقتی طور پر جو کنزیومر سائیڈ ہے اس کو ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ وہ کیا سوچتا ہے ہم صرف سیلر کے پانٹ آف ویو سے سوچتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود سیلر ہیں تو ہمارے ویو پانٹ سے کونسی چیز کو ہم کیسے بیان کریں تو چلیے سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سپلائی کے بارے میں جب ہم بات کریں تو ہم کہہ رہے سپلائی ویریس اماؤنٹ آف کونٹیٹی ہے اس کی وجہ وجہ کل ہم نے بیان کی تھی کہ بات یہ ہے کہ سپلائی کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ویریس اماؤنٹ آف پروڈیکٹ ہے کسی کا لیکن یہ چونکہ سارا سٹاک نہیں ہے چونکہ سپلائر جو ہے یا سیلر جو ہے وہ سٹاک کا ایک حصہ بیچنا چاہتا ہے جس کو سپلائی کہتا ہے اور باقی کو وہ بھی رکھنا چاہتا ہے اور وہ بیچے گا اس کو لیٹر آن تو ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ کونٹیٹی ہے جو سیلر ویلنگ اینڈ ایبل ٹو میک اویلیبل ہے جو بھی ہم مارکٹ میں مختلف پرائیسز یا سیریز اف پاسیبل پرائیسز اس کو آفر کرتے ہیں تو اس کے سٹاک میں سے وہ مقدار جو وہ ویلنگ ہے اور ایبل ہے آپ کے لیے اویلیبل کر دے ایٹ ایسٹ اف پرائیسز ریمیننگ سارا حصہ جو ہے وہ اس کا سٹاک ہے تو ثابت یہ ہوا کہ جو سپلائی ہے وہ ویریس اماؤنٹ آف پروڈیکٹ ہیں جو کہ ایک سیلر مختلف پرائیسز پر ہمیں آفر کر رہا ہے یا بیچنے کے لیے پیش کر رہا ہے اور وہ بھی ایک پرٹیکلر ٹائم پہ سپلائی میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم رات کے دو بجے جا کے ایچ کریم بکشہ شٹل نوک کریں جا جا کے کسی دکان کا جو ہے وہ لاک نوک کریں کہ جی ہمیں اس وقت جو ہے وہ سیٹ چاہیے یا اس وقت ہمیں جو ہے وہ ویڈ چاہیے یا ہمیں رائس چاہیے تو ایسا نہیں اس کا ایک ٹائم ہے جس کے اندر یہ اویلیبل ہے تو ہم نے ابھی بات کی کہ سپلائی کیا ہے سپلائی وہ اماؤنٹ آف گوڈز ہیں یا وہ اماؤنٹ آف جو کہ ایک سیلر بیچنا چاہتا ہے کسی سیٹ آف پرائسز کے اوپر کسی خاص وقت میں ریمیننگ سارا اس کی اپنی ایک بزنس سٹریٹیجی ہے اس کی اپنی ایک بزنس پالیسی ہے کہ جی آج یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں ہوں گی جب میرا پلان ہوگا میں بزنس پلان کے مطابق اس کو بیچ ہوا لہٰذا کوئی بھی سیلر جو ہے وہ اپنا پورا سٹاک نہیں بیچتا وہ اپنے پاس ہولڈ کرتا ہے اس کو لیکن اس کا کچھ حصہ سائیڈ بے سائیڈ وہ سپلائی کے لیے پیش کرتا رہتا ہے یعنی بیچنے کے لیے پیش کرتا رہتا ہے تو جو وہ بیچنے کے لیے پیش کرتا ہے وہ سپلائی ہے اور جو اس نے ابھی رکھا ہے کہ فیوچر میں اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ اس کا سٹاک ہے تو پہلے تو بات یہاں پہ آجائے کہ کیا یہ بات آپ کو سمجھ آئیے سمجھ آئی ہے تو جی لکھے انٹر کر دیجئے ای نید اپنینین مستفیٰ کھوکھر جس کے اندر جہاں وہ حسیب ہیں خدیجہ ہیں محمد احمد ہیں تو پہلی بات ہمیں کلیر ہوگو اب چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سپلائی کے حوالے سے دیکھیں سپلائی کے ٹرم ایکسپلین ہوگئی سٹاک کی ٹرم ایکسپلین ہوگئی اب ہمیں جو کام کرنا وہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات کرنی ہے کہ کچھ لازد ہوتے ہیں جیسے موسٹ آف دن لازد ہیں وہ کچھ خاص کنڈیشن میں ٹرو ثابت ہوتے ہیں پیور سائنس میں لیکن سوشل سائنسز میں کنڈیشن تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو ایکنامکس ایک سوشل سائنس ہے تو اس میں کنڈیشن تھوڑی زیادہ ہے اور یہ بلکل ایسے ہی سے میتھمیٹکس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایکس وائے زی میں ریلیشنشپ ہے لیکن اگر دیکھنا ہے تو ایکس وائے کا ریلیشنشپ صحیح ثابت کرنا ہے تو سوری وائے زی کا ریلیشنشپ ثابت کرنا ہے تو ایکس کانسٹنٹ ہے اور اگر زی ایکس کا ریلیشن واضح کرنا ہے تو وائے کانسٹنٹ ہے اس طرح ایک چیز کو کانسٹنٹ کر کے باقی دو کا ریلیشنشپ دیکھا جاتا ہے تو ہمارے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم ریلیشنشپ دیکھیں گے پرائیس او پروڈکٹ اور کانٹیٹی سپلائیڈ میں اور کانٹیٹی سپلائیڈ میں اور باقی تمام تمام فیکٹرز دیا ان کو ہم کہیں گے کہ یہ چینج نہیں ہوتے یا جس جگہ ہیں وہیں پہ یہ رکے ہوئے ہیں یہ کون سے فیکٹرز ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم وہ فیکٹرز جس کا کل ہم نے ذکر کیا تھا یاد ہے ڈیٹرمنٹس کے اندر اس میں صرف پرائیس کو ہم نے نکال لیا پرائیس او پروڈکٹ باقی سارے کانسٹنٹ کر دیتے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے کاسٹ آف فیکٹرز پروڈکشن یہ سیم ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتا اسی طرح ٹیکنالوجی چینج ہوگی سپیڈ آف پروڈکشن بڑھے گی ہم کہتے ہیں نو 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 ٹیکنالوجی میں بھی کوئی چینج نہیں آتا یہ بھی سیم ہے تاکہ ہمارے دو ویریبل جو زیرے بحث ہیں ان کا ریلیشنشپ بلکل درست ثابت ہو جائے اسی طرح ٹیکسز اور سبسٹیز میں بھی کوئی چینج نہیں آتا انوائرمنٹ یعنی جو ویدر پر کل بات ہوئی تھی ویدر کنڈیشن بھی سیم ہے اسی طرح ریلیٹڈ گوڈ کی پرائیسز جیسے پرائیس آف سبسٹیٹوٹ ہے پرائیس آف کومپلیمنٹری گوڈ ہے یہ بھی سیم ہے اور اس کے علاوہ نمبر آف سیلرز میں بھی کوئی فرق نہیں آتا یہ بھی سیم تو ہم یہ ایکسپریس کرتے ہیں جناب کہ جناب کاسٹ آف پروڈکشن سیم ہے اس میں کوئی چین نہیں آتا ٹیکنالوجی سیم ہے ٹیکسیز اور سبسٹیٹیز سیم ہے انوائرمنٹل کنڈیشن سیم ہے سبسٹیوشن اور کومپلیمنٹری کی پرائیس سیم ہے اور اس کے ساتھ نمبر آف سیلرز بھی جو ہے اس میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوتا تو اگر یہ ساری باتیں درست ثابت ہوتی ہیں تو لاؤ آف سپلائی پروو ہوگا اگر ان میں سے کوئی بھی فیکٹر چینج ہو رہا ہے تو اٹ اٹ ٹائم ہم تین فیکٹر نہیں دیکھ سکتے پرائیس اور کونٹیٹی سپلائی دیکھ سکتے باقی فیکٹرز کومنٹ دیورنگ دی لاؤ آف سپلائی کونسٹنٹ سپوس کرنا پڑے گا تو یہ ہو گیا بچوں ہمارا پہلا اور ضروری کام تو جب یہ فیکٹر کونسٹنٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم لاؤ آف سپلائی پہ بات کر سکتے اور آپ جانتے ہیں کہ لاؤ آف سپلائی پہ جب ہم بات کریں گے تو تین کام کریں گے لاؤ کو ڈسکرائب کریں گے اس کا سکیجل بنائیں گے اور اس کا ڈائیگرام بنائیں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے کچھ فیکٹرز کو کہا کہ وہ کونسٹنٹ سب سے پہلے انہی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ فیکٹر کونسٹنٹ ہے پھر دوبارہ لکھتے ہیں کہ جناب یاد دہانی کے لئے وہ فیکٹر کونسٹنٹ اس کو یوں لکھیں گے اگر ٹائم نہ ہو پیپر میں مختصر لکھنا ہو تو صرف دو لفظ لکھتے ہیں اس کی جگہ اور لکھتے ہیں سیٹریز پاریبس یہ اگزیکٹی ریپلیسمنٹ ہے کس کا جی سیٹریز پاریبس is the ریپلیسمنٹ of ادھر تنگ رمیان دہ سیم ادھر تنگ رمیان دہ سیم ہے ٹیکنالوجی ہوئی رہے آپ کا ویدر کنڈیشن ہوئی رہے نمبر اور سیلرز بھی ہوئی رہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈیڈیڈ گوڈز کی پرائیسز بھی سیم رہے تو یہ ہم نے کہا ادھر تنگ رمیان دہ سیم تو پھر کیا ہوگا انکریز ان پرائیس قوزز انکریز ان کانٹیٹی سپلائیڈ and decrease in price in price causes decrease causes decrease in quantity supplied تو ادھر تنگز رمیان دہ سیم باقی چیزیں سیم رہے تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ کہ اگر پرائیس پڑے گی تو quantity سپلائی بھی بڑھ جائے گی اور اگر پرائیس کم ہو گئی تو quantity سپلائی بھی کم ہو جائے گی پشرت ہے کہ باقی چیزیں چینج نہ ہو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوگا اس کی میں نے کالبی آپ سے بات کی تھی کہ بات یہ ہے جب پرائیس بڑھتی ہے تو پروفٹ میں اضافہ ہوتا ہے پروفٹ میں اضافہ ہونے سے سیلر کیا کرتا ہے سیلر یہ کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس سٹاک میں مال موجود ہے تو سٹاک میں مال اٹھاتا ہے اور اسے سپلائی میں امیجیٹلی شامل کر دیتا ہے چونکہ یہ اچھا موقع ہے وہ اچھے پیسے کما سکتا ہے لیکن دوسری طرف صرف یہ نہیں کرتا بلکہ یہ بھی کہتا ہے اپنی فیکٹری سے پروڈیکشن کی سپیڈ بھی بڑھا دو پرائیس تو تیز کی جا سکتی ہے لہٰذا ایک تو سٹاک میں سے مال لے آتا دوسرا پروڈیکشن فاس کر دیتا ہے اس طرح پرائیس کے بڑھنے سے کونٹیٹی سپلائی بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے برعکس اگر پرائیس کم ہوتی ہے تو پرائیس کے کم ہونے سے اس کا پروفٹ دوسرا پروڈیکشن کرنے والوں سے بکے گا کہ مندہ چل رہا ہے حالات اچھے نہیں ہے تم پروڈیکشن روک دو یا کم کر دو نتیجے کے طور پر سپلائی کم ہو جائے گی یعنی پرائیس کے کم ہونے سے کونٹیٹی سپلائی میں کمی آ جائے جی بچو یہاں بھی تیز کرتا ہے کونٹیٹی سپلائی بڑھ جاتی لیکن جب پرائیس کم ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا پروفٹ ڈکلائن کر جاتا ہے جب پروفٹ ڈکلائن کرے گا تو وہ ایک طرف سپلائی سے مال نکال کے سٹاک میں رکھ دے گا اور دوسرا پروڈیکشن کرنے والوں کو بھی کہے گا کہ آج کل مندے کے دن ہے اس طرح کونٹیٹی سپلائی کم ہو جائے گی کلیر بچو اچھے جی بلکل بچے پریکٹیکلی اپلائی ہوتا ہے اس لئے تو ہم پڑھا رہے ہیں اگر پریکٹیکلی اپلائی نہ ہوتا تو آپ کو چارٹی ڈکانڈ بنانا ہے بزنس انوارمنٹ ہی تو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں لیکن بات وہی آگی کہ ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ law کو سپلائی کو پڑھ رہے ہیں تو law of demand وقتی طور پر آپ نہیں پڑھیں گے یا اس کا ذکر نہیں کریں جیسے آپ نے نفسیات سمجھیں law of demand میں consumer کی law of supply میں ہم psychology سمجھیں seller کی تو پھر جب ہم دونوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہم ان دونوں کو market equilibrium میں لاکے آپ کا یہ مسئلہ ہے as compared to law of demand تو ابھی ہم دو parties کی رائے سن رہے ہیں consumer کیسے سوچتا ہے seller کیسے سوچتا consumer کیسے سوچتا seller کیسے سوچتا دونوں کی رائے سن رہے ہیں تو ہم نے آرام سے consumer کی رائے سن کہ وہ price کے change ہونے پہ کیا کرتا ہے پھر ہم ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا لائیں گے اور یہ ساری بات clear ہو جائے کیا حال seller یوں سوچتا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں ہو گا گیا وہ تو ہم marketing equilibrium میں جا دیکھ لیں گے انشاءاللہ اچھا بچوں تو یہ ہو گیا ہمارا کیجی ہم نے کہا یہ description law of supply کی اب چلتے ہیں بات کرتے ہیں ہم اس کے دو باتیں رہے گئے description ہوگئی اب کدھر جانا چاہیے اب ہمیں schedule بنانا چاہیے اور پھر diagram سب سے پہلے بناتے ہیں اس کا schedule schedule میں ہم عام طور پہ میری رائی یہ ہوتی ہے بہت ساری books دیکھی ہیں تمام writer جائے وہ 5 6 7 8 10 values رکھ لیتے ہیں اتنی values کی ضرورت نہیں ہوتی نہ پیپر میں نا conceptually understanding میں تین values کافی ہیں پہلی value اس لیے کہ ایک initial price declare کی جائے تو initial price ہے 20 اور quantity supply 200 kg ہم کہتے ہیں the initial price is 20 روپیز and quantity supply is 200 kg آپ یہ words میں لکھیں گے اگر آپ explain کر رہے ہوں تو ایک دفعہ یہ initial price ہے یہ initial quantity اب 20 price ہے initial quantity 200 ہے اب ایک دفعہ اس کو increase کر کے دکھاتے increase کر کے دکھاتے تو ہم کہتے جی price 20 سے 30 پہ چلی جاتی price 20 سے 30 پہ چلی جاتی ہے price میں اضافہ ہو جاتا ہے price میں increase ہو جاتا ہے اور price 20 repeat سے 30 پہ چلی جاتی ہے تو نتیجے کے طور پہ quantity میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ 200 kg سے 300 kg ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ price کے بڑھنے سے quantity supply بڑی ہے اب ایک دفعہ بڑھا کے دکھایا اب کیا کرنا چاہیے شابش at once we shows the increase now what we should show the شابش ایک دفعہ increase choke کیا اب کیا کرنا چاہیے اب decrease بلکل ٹھیک کہ اب ہمیں decrease choke کرنا چاہیے اور decrease کے لئے ہم کیا کرتے اس لئے ہم نے 3 values لی تھی تو اب ہم کہتے کہ price 20 سے 10 ہو گئی ہے یعنی price میں کمی آئی ہے and this is from 20 to 10 rupees 20 سے یہ 10 rupees ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو price کم ہو ہے تو اسی طرح quantity میں بھی کمی آگئی ہے کہ quantity supply جا ہے وہ 200 kg سے 100 kg ہو گئی ہے یعنی یہ 200 سے 100 پہ آگئی اس کا مطلب ہے price کے کم ہونے سے quantity supply کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر میں ویسے express کریں گے جب آپ تو اس کا بھی sentence بنائیے گا increase کا بھی decrease کا بھی sentence بنائیے گا اس کا بھی complete sentence لکھئے گا clear لکھے enter کر دیجئے ہمیں schedule کی سمجھ آگئی لیکن عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ examiner schedule نہیں مانگتا examiner ضیاد تا آپ سے diagram demand کرتا ہے diagram بنا کے دیں diagram جب demand کرتا ہے diagram تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کیا کریں گے سب سے پہلے تو y-axis and x-axis بنائیں s-s-one مجھے اچھے لگتے ہیں جو بغیر scale کے straight line بنائی سیدھی line کھیج لیتے ہیں تو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ time کافی بچا لیتے ہیں ادھر آجے quantity supply ادھر آگیا price ٹھیک جی تو سب سے پہلے لیبل لازمی لگانا ہے ڈائیگرام پہ لیبل نہیں ہے ڈائیگرام غلط declare ہو جائے گا تو واضح لیبل ہونا چاہیے کہ اس طرف demand ہے اس طرف price تو سب سے پہلے تو یہ لکھنا چاہیے یہ دو steric آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا last time کہ میں صرف دو steric کا مطلب ہوگا کہ on x axis i have taken quantity supply and on y axis i have taken quantity price کہ x axis quantity supply لیا y axis price لیا اب ہم scale بنا دیتے scale میں وہ use کر لیتا ہوں جو سامنے schedule میں لیکن اگر examiner schedule نہ مانگتا تو schedule بناتے نہیں لیکن ہمارے دماغ میں تو رہے گا میٹ دو نہیں سکتا انشاء allah جی بچو تو یہ بن گیا ہمارا scale اب ہم نے سب سے پہلے ایک initial price declare کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں initial price 20 ہے اور initial quantity supply 200 ہے دو point ہو گئے ایک میں ہم نے label explain کی ہے x x y x پہ گیا اور دوسرے point ہم نے explain کیا que initial point b ہے ھیک ہے اور initial point b ہے وہ price 20 ہے اور quantity 200 kg اب ہم price کو ایک دفعہ بڑھا کے دکھاتے پھر ایک دفعہ گھٹا کے دکھاتے تو چلی ایک دفعہ اس کو increase کرتے کہ price اگر 20 سے 30 ہو گئی 20 سے 30 ہو گئی تو quantity جو ہے وہ چاہو ہوگی شابش کہ price جو ہے وہ 20 سے 30 ہو گئی یعنی اس میں اضافہ ہو گیا تو دوسری طرف جو quantity ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا increase ہو جائے گا اور وہ ہو جائے 200 سے 300 اس طرح ہم point اس طرح ہم point c پہ چلے جاتے ہیں so we make point so in this way we move to point c تو ہم point c پہ چلے جاتے ہیں اس سے دوسری طرف تو ہم b سے c پہ جلے جاتے ہیں price کے بڑھنے سے دوسری طرف ایسا ہوتا ہے کہ ایک دہا price گھٹا کے دکھاتے ہیں تو ہم یہاں پہ پہلے یہاں لکھتو لو جلدی گیا کہ اگر price میں اضافہ ہوتا ہے کہاں سے 30 سے 30 تو then quantity سپلائی کم ہو جے گی sorry بڑھ جے گی اور انکریز ہو جے گی 200 to 300 kg لیکن آپ نے الفاظ میں لگ ہے to write down in the words I am writing with arrows but you will write down with words in the paper پھر پھر آپ 4 point 4 point میں price کو گھٹا کے دکھاتے ہیں کہ price کم ہو گئی 20 to 10 ہو گئی اور supply آپ 200 سے 100 ہو جائی یعنی آپ point A پر آ جائی ٹھیک جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ price کم ہو گئی 22 10 quantity supply بھی کم ہو جائی اور وہ ہو جائی 200 to 100 kg اور اس case میں ہم چلے جائیں گے point B to A جب پرائیس انکریز ہونے کے case میں ہم چلے جاتے ہیں point B to C تو یہاں تک چار point express ہوگے پہلے point میں بتایا x axis پہ کیا دوسرے point میں ہم نے initial point لیا جس کو B کہا اور بتایا کہ price 20 quantity supply 200 ہے اور تیسرے point میں پرائیس کو بڑھایا 22 30 کر دیا quantity supply بڑھ گئی اور ہم 200 سے 300 پہ جلے گئے B to C اور پھر اس کے بعد ہم نے price کو کم کیا that is 20 to 10 اور quantity supply کم ہوگی 200 سے 100 اور ہم B to A آگے اب آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی diagram کے explain کرنے میں دو point بڑے جامعہ اور بڑے اہم ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ diagram جس کے اندر labels کو explain کیا جاتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے اور آخری point وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم slope of line کو explain کرتے ہیں تو slope of line بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب by joining a b and c we have demand we have g صحیح لکھا میں نے nai we ہے supply curve ہم join کریں گے تو کیا ہو جائے گا supply curve بن جائے گا تو ہم ان points کو ملائیں گے تو ہمارے پاس supply curve بن جائے گا لیکن سب سے اہم بات ابھی بھی نہیں ہوئی وہ ہے اس کا label لگانا اور label لگانے کے بعد یہ explain کرنا کہ اس کا slope کیا ہے slope ٹھیک ہے جی تو ہم یہ کہیں گے which moves left to right so left to right upward جی left to right upward and shows and shows positive relationship and shows positive relationship between price and quantity supplied تو یہ price اور quantity supplied کے در میں positive relationship کو explain کرتا ہے positive relationship کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر price کم ہوگی اس کو direct relationship بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر price کم ہوگی تو quantity supply کم ہوگی اگر price زیادہ ہوگی تو quantity supply زیادہ ہوگی means اگر یہ variable origin کی طرف آئے گا تو یہ variable بھی origin کی طرف ہی آئے گا جیسے birthday والی مثال دی سی نا فرض اچھا وہ آئے گی تو پھر میں بھی آ جاؤں گی اچھا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں آرہی پھر میں بھی نہیں آگی میں نے کا کرنا تو یہ ہے positive relationship جو عام طور پر خالہوں میں شو ہوتا ہے کہ اگر وہ والی خالہ آئیں گے تو یہ بھی آئیں گے تو یہ origin پہ آئیں گے اور وہ نہیں آرہے تو یہ بھی نہیں آئیں گے لیکن جب demand تھا تو ہم نے پوفوں کی مثال دی تھی کہ دو پوفوں ہیں ان کی لڑائی ہے اور ایک پوفوں کہتی یہ آئی کہتے اچھا اوہ آئی تا پھر میں نہیں آنا تو اگر یہ opposite side پہ بھاگتے ہیں تو یہ demand ہے اور اگر similar side پہ بھاگتے ہیں تو پھر یہ supply ہے positive flow کا اب وہ جو خالہ اور پوفوں کا معاملہ ہمارے culture کا معاملہ anyway clear بچھو یہاں تک کوئی چیز مشکل اگر clear ہے تو g لکھ enter کر دیجئے تاکہ بات clear ہو جائے کہ آپ کو ابھی تک clear ہو گیا ہے کیا کیا ہو گیا شاہ بش اگر دیکھا جائے تو اگر آپ اس g لکھتے ہیں تو g کا مطلب یہ ہو گا آپ کو supply اور stock کا مطلب بھی پتا ہے آپ assumptions کا بھی پتا ہے آپ description کا بھی پتا ہے آپ schedule کا بھی بتا ہے اور diagram بھی پتا اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تو چلیئے computer اور آپ میں ہٹ سپلائی کرو کے along constant رہتی ہے جی شابش جی جی شابش شابش تو بچوں کی رائے یہ ہے کہ technology constant رہتی ہے computer سے پوچھتے ہیں ہاں جی computer آپ کی کہہ رہا ہے تو computer جی کہتے ہیں کہ lock کیا جائے technology ہی constant رہتی ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے تو price زیادہ بھی ہوئی کم بھی ہوئی quantity supply بھی کم بھی ہوئی ہے اور زیادہ بھی ہوئی ہے تو یہ تو دونوں ویریابل رہے لیکن assumptions میں کہہ دیا گیا تھا کہ technology weather condition constant ٹھیک ہوگی جی پا تو یہ پہ آپ quality TV تو نہیں مل سکتا لیکن ایک نمبر ضرور مل سکتا ہے چلیے دوسرا سوال which of the falling is not held constant along the supply curve اس میں کون سا ایسا ہے جو supply curve کے along constant نہیں ہے جی جی شاہد یعنی زیادہ focus not پہ ہونا چاہیے آپ کا جہاں not والا mc کی آئے 40 طور پہ اس کو آپ نے ایک دفعہ غور سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی تو کیا ہے price وہ چیز ہے جو اب بھی ہم نے کہا variable ہوتی ہے کم بھی زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن technology taxes subsidies prices یہ تمام چیزیں constant ہوتی ہیں again جناب computer جی جواب کیا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا تو ایک number آپ کو مل گیا clear بچ تو یہاں پہ آکے ہم کہتے law of supply والا کام ختم ہو اب ہمارے دو چھوٹے کام ہو رہتے ہیں دو چھوٹے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی importance دیکھئے اس کے positive slope ہونے کی reason ایک ہی ہے جس کو دو طرح سے explain کیا جائے گا پہلی وجہ یہ explain کی جائے گی کہ دیکھئے جب بھی price پڑے گی producer پر ایک نفسیاتی change آئے گا psychological influence آئے گا وہ کیا price کے بڑھنے سے اسے زیادہ unit of money نظر آئیں گے تو جب اس کو زیادہ more units of money نظر آئیں گے یعنی اس کو ایک bulk of revenue نظر آئے گا تو اس سے وہ خوش ہو جائے گا means کہنے کا یہ ہے کہ more units of money کا مطلب یہ ہے کہ he is having more revenue اس کی تجوری میں اس کے cash box میں اس کے bank account میں زیادہ پیسہ آ رہے لہٰذا وہ کہے گا موقع اچھا ہے دونوں کام کرو supply کو بھی stock میں ڈالو stock کو بھی supply میں ڈالو اور production بھی بڑھاؤ تو quantity supply بڑھ جائے گی تو یہ وجہ ہے اس کے revenue increase ہونے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے ریوینیو increase ہونے کے ساتھ ظاہر ہے اس کے پاس بھی Chartered accountant بیٹھے وہ فورا رہیں گے کہ سر revenue نہیں بڑھا اس کے ساتھ آپ کا profit بھی زیادہ ہوا ہے تو profit زیادہ ہوا اس سے وہ اور بھی خوش ہوگا اور وہ کیا کرے گا کہ جو stock میں مال پڑھا ہے اس thought آتے اور دوسرا price کے بڑھنے سے منافع بڑھ جاتا ہے price profit بڑھ جاتا ہے اس لئے وہ stock کو supply میں شامل کرے گا اور production کی speed بھی زیادہ کرے گا clear بچوں اگر clear ہے تو جی لکھ کر enter کر دیجئے میں سمجھ جاؤں کہ آپ بات clear ہو گئی جی شابش تو things are clear that's good اچھ جی تو اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک دوسرا issue کے اوپر اور جو دوسرا issue ہے importance of the law of supply law of supply بڑا اہم law ہے اس حوالے سے کہ پہلی دفعہ اس نے nature of industry سمجھ سمجھ آئی ہے کہ وہ تمام firms جو same products بناتی ہیں وہ تمام firms جو same products بناتی ہیں they are known as industry کہ وہ ایک industry ہیں ٹھیکو کی بات لیکن یاد رہے کہ دو چیزیں ہمیشہ رہنی چاہیے پرائیس کے بڑھنے سے سپلائی بڑھتی ہے اگری لیکن سپلائی کے بڑھنے میں ایک چیز انوالو ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب پرائیس بڑھتی ہے اور سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک وقفہ درمیان میں لازمین involve ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ time taken supply chain during production so there is a time lack there is a time lack will take little time to increase the supply اسی طرح sugar تو پھر بھی چلے کوئی ہو سکتا ہے کسی نے بلوک کیو کسی نے سٹاک میں بہت زیادہ رکھ لیو لیکن پھر بھی اگر ہم sugar کی قیمت اگر کل 115 کر دیتے ہیں 120 کر دیتے ہیں تو یہ آ جائے گی but it will take one week time or more so this is what تو پہلی چیز یہ ہے کہ law supply نے جو بات سمجھا یہ ہے کہ price کے بڑھنے سے immediate supply نہیں بڑھ جاتی it takes some time to convert the raw material into output اور اس کے درمیان ایک وقف وقت ہے clear بچو اگر clear ہے تو جی لکھ enter کرو ختیجہ محمد صدیق جی شاوش بلکل ٹھیک ہو گیا دوسری چیز ہے cost condition supply نے ہمیں ایک چیز سمجھ ہے کہ جب بھی ہمیں زیادہ production کی ضرورت پڑے گی یا market میں زیادہ مال کی ضرورت پڑے گی تو ٹھیک ہے آپ quantity بڑھائیں لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر quantity q1 سے q2 ہوگی تو price بھی اس کے ساتھ بڑھے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک cost structure attach ہے quantity 1 سے 2 ہوگی تو price بھی 1 سے 2 ہوگی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ production بڑھاؤ بھائی production بڑھانے جائیں گے تو کیا ہوگا plant کو زیادہ دیر چلانا پڑے گا labor کو زیادہ دیر کام پہ بلانا پڑے گا labor کہے گی جی 5 بجے تک ہمارے duty ہر ٹھیک ہے لیکن 5 بجے کے بعد اگر آپ نے ہمارے سے کام لینا ہے تو ہمیں کچھ extra پیسے دینے پڑیں گے اور وہ premium rate پہ ہوں گے وہ arm rate پہ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ صرف مال جو پروائیڈ کر دینے سے کام چل جائے گا تو ایسا نہیں ہے جب بھی آپ جو ہے وہ production بڑھائیں گے تو plant کو over the time زیادہ چلانا پڑے گا جس اس کی depreciation زیادہ آئے گی worker کو 8 گھنٹے سے زیادہ بٹھانا پڑے گا اور وہ regular salary کے پر آر کے اس ور double charge کرے گا تو بچو کیا حال ہے cost بڑھے گی کیوں بچو کیا حال تو لہٰذا آپ جب زیادہ مال مانگو گے تو آپ کو زیادہ price دینی پڑے گی تو ایک چیز ہمیں cost condition بھی اس نے سمجھائی ہے کہ wherever reality as a producer expand the output it would end up mostly increasing the cost condition کہ جب پڑھانا چاہے cost اس کو بڑھانی پڑے گی cost بڑھے گی تو ultimately until the prices جب تک تم increase نہیں کروگے تب تک supply نہیں بڑھ سکتی so unless کہتا ہے we'll not able to increase the supply more unless you increase the price تو جب تک تم price increase نہیں کروگے supply بھی نہیں بڑھے گی آخری بات inflation دیکھئے ایک وقت cost push inflation میں ابھی نام کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں جی cost base inflation آگے جاگے میں cost push بنا لوں گا cost base inflation وہ یہ ہے کہ ہمیں supply of law supply نے یہ سمجھا ہے کہ اگر تم petrol مہنگا کروگے اگر تم بنیادی raw material مہنگے کروگے یعنی electricity مہنگی کروگے تو جب یہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو اس کا ultimate impact cost پہ پڑے گا اور cost کا impact ultimately price پہ پڑے گا لہذا ہمیں اس نے یہ بھی سمجھا ہے کہ اگر raw material مہنگے ہوں گے بجلی مہنگی ہوگی خاد مہنگی ہوگی petrol مہنگا ہوگا تو اس کا ultimately effect جو ہے electricity مہنگی ہوگی تو اس کا impact یہ ہوگا کہ چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو یہ بھی law of supply نے سمجھایا ہے پہلی بات یہ ہے کہ nature of industry سمجھا ہے لیکن اس میں یہ سمجھا ہے کہ raw material سے چیز بننے تک ایک وقت لگتا ہے time lag ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ زیادہ output مانگو کہ price بڑھانی بڑھے گی چونکہ cost بھی بڑھتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب material مہنگا ہوگا fuel مہنگا ہوگا petrol مہنگا ہوگا تو prices بڑھیں گی اور inflation آئے گا ٹھیک ہوگا بچوں تو price جو ہے ہم نے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا تو آپ کو سوچنا پڑے گا نا بچوں کہ اگر آپ سوچتے ہو کہ اچھا نہیں وہ cost کو retain کر کے بڑھا لے گا نہیں ایسا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں اس کے پر دباؤ ڈالتی ہیں اس وقت ہم تھوڑا سا باہر آکے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہوگے نا بچوں کیا حال مصطفیٰ کوکر بھائی تھوڑا سا باہر آکے ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ریالیٹی تو ریالیٹی میں تو بات یہ ہے نا کہ جب پروڈیکشن بڑھانے کوشش کرتا تو صرف اس کی نفسیات نہیں اس کی کاؤسٹ بھی بڑھتی ہے کلیر بچوں تو تھوڑا سا ریلیکس یا فلیکسبل یہاں پہ ہوتے کلیر جی بات کلیر ہے جی مصطفیٰ بھائی ٹھیک ہو گیا اچھا تو چلی بات ہم کان سے شروع کرتے ہیں بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج کیا کیا پڑھا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے کافی سری بات کو زیرے بحث لائے ہیں ہم نے ڈسکس کیا ہے آپ کے ساتھ کس چیز کو لیکچر وائنڈ ڈپ کرتے ہیں آپ سب بچوں سے رائے لیتے ہیں کہ جناب اگر ہم کہیں کہ آپ کے understanding 1 سے 100% کے درمیان کہیں ہے یا 100% ہے تو آپ فیڈبیک دے سکتے پلیس جی شاباش جی بچوں شاباش جی تو جویریا کہہ رہی ہے that's almost 900% and this 100% from سادیا 100% from نازش and 100% from all clear by hinna اور جی 30 کے لئے پلایا ہوگا اس لئے میں نے آپ کا 100% and 101% by محمد Ammar so thank you very very much for your joining ڈھیک جی and similarly Mustafa Koker is offering me 100% feedback so thank you very much for your joining ڈھیک جی تو see you insha سپلائی ویلی کونسپ کو کمپلیٹ کر کے اکولیبریم کی طرف چلے جائیں اور پھر آپ کے سوالات کا ڈیٹ کر جواب دیں گے demand اور سپلائی اکٹھے ایک ہی جگہ تو پھر کام کرنے کا اور زیادہ مزا آئے گا ہمیں اور ہم تھیوری سے باہر نکل کے مارکٹ میں آ جائیں گے تو تھیوری سے باہر نکل کے جب مارکٹ میں آئیں گے تو پھر تفصیلات جوں گی اور جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے وہ آسانی سے بلکہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے سر آنسر ہو گیا چھوڑے بات تو یہ ہوت بات بات